یہ جماع دینے والی سردی ہے اور اسی سردی میں وادی نیلم کے کئی خاندان گزشتہ ایک ہفتے سے کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں بی بی سی اردو سے میں ہوں فرہد جاوید اور کیمرے کی دوسری جانے موجود ہیں میرے ساتھی نومان خان پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی وادی نیلم میں گزشتہ ہفتے ہونے والی شدید برفباری اور اس کے نتیجے میں برفانی تودے گرنے سے متعدد ہلاکتیں ہوئیں کئی افراد زخمی ہوئے جنہیں مختلف اسپطالوں میں منتقل کیا گیا ہے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقے سرگن اور ڈھکی چکنار ہیں یہ سڑک انہی علاقوں کو جاتی ہے لیکن یہاں پر برف ہٹانے کا کام اب بھی جاری ہے یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر راستہ بند ہے چھے سے آٹھ فیٹ تک برف ابھی پڑی ہوئی ہے اور کئی گھنٹے پیدر چلنے کے بعد ان علاقوں تک رسائی ممکن ہے ان میں ڈھکی چکنار لائن اوف کنٹرول سے صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور وہاں کے رہنے والوں نے ہمیں بتایا کہ وہ تین دن تک زخمیوں کے ساتھ انتظار کرتے رہے کہ ریسکیو سرویسز ان تک پہنچیں اور تیسرے دن ہیلیکوپٹر کے ذریعے زخمیوں کو ہسپطال منتقل کیا گیا جن میں بہت سرے افراد شدید زخمی ہیں دوسری جانب سرگن سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ مظفر آباد میں زیر علاج ہیں جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ یہاں سے ان کو خیمے دیئے گئے ہیں ان کو کمبل دیئے گئے ہیں جیکٹس دی گئی ہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خیمے لگانے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جو سب سے بڑا مطالبہ یہاں کے لوگ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں سے منتقل ہونا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک ان کو یہاں سے منتقل کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جس علاقے سے ان کو اتنا ملتی ہے کہ ریلیف گوٹس پہنچانے ہیں سامان پہنچانا ہے وہاں پر ہیلیکاپٹر کے ذریعے سامان پہنچایا جا رہا ہے لیکن یہاں پر یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ ان علاقوں میں لائن آف کنٹرول کے قریبی ان علاقوں میں اور جہاں اتنی تباہی ہو چکی ہے وہاں پر موبائل نیٹورک یا ٹیلی فونز کام نہیں کرتے اس لیے یہ اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کہ کوئی ایسا علاقہ تو نہیں جہاں پر ابھی تک امدادی کاروائی شروع نہیں کی جا سکی موسم ان علاقوں میں خراب ہے محکمہ موسمیات میں بھی مزید برف باری کی پیشنگوئی کی ہیں اور اس طرح کے مناظر آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے جہاں پر یوں برف اکٹھی ہوئی اور برفانی تودے گرے یہ یہاں پر اس وقت صورتحال ہے لوگ جو ہیں اگرچہ اس سے آگے سڑک کی صفائی کا کام جاری ہے لیکن ان علاقوں میں لوگ اب بھی منتظر ہیں کہ انتظامات کیے جائیں تاکہ وہ ان علاقوں سے کہیں باہر منتقل ہو سکیں